اس میں کنسپٹ یہ ہے کہ جیسے آج کوئی مریض ہے اس نے ایک کسی ہسپٹل میں اپنا سب کچھ لگا دیا پیسہ اب اس کے پاس علاج کے لیے پیسہ نہیں ہے تو اس کا پھر ہم نے سسٹم کیا کیا ہے اس کا سسٹم کرنے کے لیے ہم نے یہ کہا ہے اس کو کہ بھئی دیکھ تو میڈیسن تُو تیرے پرچیز خریدلا میڈیسن کا بل تیرا ہوگا ہسپٹل کی ڈاکٹرز کی فیس جو ہے وہ میں تیری آرثی ستی دیکھتے ہوئے میں دیکھمنٹ کراتا ہوں کہ ڈاکٹر اپنی فیس نہیں لے گا اور میرا جو ہسپٹل کا جو خرصہ ہے وہ تیری جتنی کیپیسٹیوں اتنا دے دے اس کے بعد بھوشے کے اندر تیرے کو لگے کہ میری ستیتی بلکل میں ختم ہو گیا داریس ہسپٹل نے میرے اکڑا کر دیا اور تیرے پاس پیسہ آ جائے گا اس سمیں تُو یہاں زمان کرا جانا آتے ٹھیک ہے لیکن پہلا کام تیرے کو بچانا ہے گریٹ 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 ہر پرائیتی تم پرائیتی سرمہ جی میں آپ کی سرائنہ کرتا ہوں کہ آپ ایچی سوچ رکھتے ہیں اور ہمیں آپ ایچی سوچ والے دھیر سارے سنجے سرمہ چاہیے سر سر سنو تو سی سر اس کے بعد میں ابھی آپ کو پورا کیونکہ میری آپس کا میں نے چاریس منٹ کا اوڈیو سنا ہے اچھے طریقے سے تو اکثر سا آپ کو ہم جس فیلڈ میں آپ یہ جو تراثمہ چاہ رہے ہیں نا وہ پوری ٹیم ہمارے پاس کام کر رہی ہے ٹھیک ہے یہ میڈیکل کا آپ کو میں نے بتایا اس کے بعد میں گروہ جے کے نام سے ہی میں نے سری سر سر سواستے سیوا کا گھٹن کیا ٹھیک ہے اور راجستھان کے اندر میں نے اب کرونا کال سے پہلے تک پندرہ سو پنچائتوں میں پرسنلی جا کے ٹھیک ہے اور میڈیکل کیمپ اورگنائز کیے اوکی اور ان میڈیکل کیمپ میں جو ہے جیسے مطلب ہارٹ کے والا ہارٹ ایسے پیشنٹوں کا ایڈنٹیفیکیشن کیا اب کیا ہے کہ اس میں کیا ہے میڈیکل لائن میں آپ کو بتاؤں میں جیسے اس لائن میں آنے کے بعد آنے کے پتہ لگا کہ یہاں تین چینل پہ کام ہوتا ہے مریض پیچارا گھر سے کوئی ڈاکٹر آتا ہے وہ ڈاکٹر ریفر کرتا ہے وہ ڈاکٹر zestر پارٹ مریض پہ ڈالتا ہے اب اس کو ریفررل کرنے کا پیسہ اسے ملنا چاہیے آپ یہ کہنا چاہتہ ہیں نہیں ملنا نہیں چاہیے ملتا ہے اس کے بعد وہ جس ایمبولینس سے آتا ہے تو اس ایمبولینس کا ایمبولینس پہ پیسہ لے کے جاتا ہے ہسپیٹل سے توسپیٹل سے لے کے جاتا ہے تو دواب کس پہ پڑھ رہا ہے مریض پہ پڑھ رہا ہے تو میں نے یہ سارے کھرچے دیکھے میں کہا یہ کھرچہ جو ہے وہ مطلب ایک مریض پہ یدی اس کا سو روپے کھرچ ہو رہا ہے تو سو روپے میں سے بیس روپے کھرچہ تو مریض کا یہ ایسی جا رہا ہے تو ان بیس روپےوں کو میں نے کیا کیا کہ میرے ہاتھ سے کھرچ کرنے شروع کیے کہ میں خود اس کے کیمپ لگا ہوں ان کی جو علاج کی پترتہ ہے جو گورنمنٹ کی سکیم ہے ان کی بھی علاج کے لیے سرکار نے سکیم لونز کر رکھی ہے ان کے پترتہ ان کے پاس ہے کہ وہ یہ علاج کرائیں ٹھیک ہے پھر ان کا علاج کروانا ٹھیک ہے اور علاج کروا کے ان کو واپس اپنے جگہ چھوڑنا ٹھیک ہے تو اس کڑی میں میں نے کام کیا ٹھیک ہے اس کڑی میں سر میں نے پندرہ سو کیمپ راجستان میں لگائے ٹھیک ہے پندرہ سو کیمپ لگا کے لگ بگ دس ہزار لوگوں کا علاج کیا ہے رریس ٹھڑ ہی و میرے ساری چیزیں ہمانی جائے کہ دئی ، ہم نے اپنے ایک اور دوسرا موڈل ایوالو کریں نیمک و جو جیسے جو ڈیوٹ ہیں رائٹ دیکھئے تجھو ملٹمیٹلے ہم نے کیمپ لگان کے کیا کر رہے ہیں چڑن ملٹم، یوٹری liquر کچھ ٹیسٹنگ کر رہے ہیں آہ، نیمک و ones دیکھو ہم جو ہے آج کل ٹیکن 거죠 بڑھ گئی ہے محلے میں depending upon کتنا کیا ہونا چاہیے رائٹ اور اس کو ہم وہ سنسر دے دیں کہ اور وہ جو ہے ہر کسی سے پاس جا کے اس کا ایک ایک اینوال میڈیکل چیک اپ ٹائپ کا اپنے ہی اس کے اپ کے مادیم سے اپنے کچھ جو ٹوڑے بہت ڈیوائیسز اپنے دیئے ہیں بلکل ایک چلی میں اس میں کیا ہے ایک چلی میں ہم پہلے اسے مریض ہونے دیتے ہیں پھر ہم اس کا علاج کرتے ہیں ہمارا پہلا کہنا تو یہ ہے کہ ہم مریض ہم اسے بنا رہے ہیں میں سمجھ گیا آپ کے بات کو جیسے اجوم کریے کہ ہم اس بات کو بہت جوڑ سے کہتے ہیں کہ اتنے سارے لوگ کو کینسر ہو رہا ہے کینسر کس نے پیدا کیا ہے کینسر یہ ہم نے پیدا کیا ہے میں نویدن کر رہا ہوں میں نے آپ کا پورا سنایا آپ کی ہر باؤنا پر میں آپ کو پوری چیز بتا رہا ہوں گریٹ گریٹ میں آپ کا اوڈیو دو بار سنایا چاریس منٹ کا اس لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں میں آپ کا بہت آبھاری ہوں کہ آپ نے اپنا اتنا سمائے انویسٹ کیا اور اس سے زیادہ آبھاری ہوں کہ آپ نے مجھے کون کرنے کا سش اٹھایا اب کیا ہے سر دوسرا جو آپ کا جو آپ پارٹ سارے ہیں اب میں نے کرونا کے بعد اس میں ایک نئی دیشہ میں اب کام کر رہا ہوں اچھے اچھے تھوڑا سا میں ٹوکوں کیا سر 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 آپ کو یہ معلوم ہے کہ کرانا اس دیش کے پرتی بہت بڑی ساجس ہے کرونا میں کہہ رہا ہوں کرونا ساجس ہے اس دیش کے پرتی کی نہیں ہے پتہ نہیں لیکن کرونا میں تو پورے بشواس اور جنبے باری سے کہہ رہا ہوں کہ یہ ساجس ہے دیکھئے میں آپ کو کس طریقے ساجس ہے نمبر ون ہم نے ریسرچ کیا اور وہ ریٹی پی سی آر کے مادن سے کیا ریٹی پی سی آر میں جو پوجیٹیو سیمپلز آئے جب ہم نے اسے لیمن سے ٹریٹ کیا جس کی ٹو پی ایس ویلیو ہے اور جب آپ کے سریر میں جاتا ہے تو وہ الکلائن ایسیت کرتا ہے مطلب کتنا آپ سے جنک فل ہے کہ جو ایسیڈک نیچر میں ہے اور باڈی میں اس کا پرباہ الکلائن ہوتا ہے آپ کی تو نمبو وڑی تو ٹیکنلوجی تھی نا مارک میں نمبو ڈالنے وڑی اس کا بھی زبردست ٹکے سے یوز لیا تھا دیکھیں آپ یہ بتائیے آپ نے یوز کیا ہے اور اس کے ریزلٹ بہت بڑی آئے ہیں اچھا ایک کام کر سکتے ہیں کیا جو نیبو کے رس پہ آپ نے کام کیا ہے اس میں کیا آپ نے ریزلٹ کو کمپائل کیا ہے کیا کمپائل ایسے کیا ہے سر کہ وہ پیسنٹوں کی جو ہے وہ میں نے گھر پہ ان کے ٹریٹمنٹ کیے جن کا اوکسیزن لیول کے نائنٹی ٹو نائنٹی فائی فارہ تنا ٹیک ہے ان لوگوں کو گھر پہ ہی میں نے میں کہہ بھائیہ یہ نیمبو وڑی تھیرپی رکھو ٹیک ہے پلس یہ انیشیل جو میڈیسین ہے یہ جنک وڑی ٹیک ہے جیدی بکھار آجائے تو آپ کے یہ جنرل میڈیسین بکھار کی یہ آپ کو لینی ہے اس کے علاوہ وہ خوش بھی نہیں لینے آپ کو اور گھر پہ اپنا چیزن رکھو میرا توسہ اس کے بارے میں بھی ہلکا سا بیروڈ ہے میرا سوچنا یہ ہے کہ بکھار پر سے اچھی چیز ہے ٹھیک ہے نا آپ کا کیا ماننا ہے بکھار اچھا ہے یا خراب ہے نہیں وہ تو ٹھیک ہے اچھی چیز ہے اسے بوڑی کا تو ٹیمپریچر ہے نا وہ صحیح ہے اس میں کوئی دکھت نہیں ہے بکھار میں نہیں میرا کہنا ہے کہ بکھار ایک ہمارے ایمیونٹی کا ایک سسٹم ہے جس کے تحت وہ انفیکشن سے لڑتا ہے ٹھیک ہے نا اس کا مطلب ہے بکھار اچھی چیز ہے ہاں 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 اب دوسری بات ہے کہ بکھار ایک سیما کے بعد جیسے کہتے ہیں اتی ہر چیز کی بری ہوتی ہے تیز بکھار گڑتا ہے تیز بکھار جیدی ایک پرٹیکولر لیبل کے اوپر پہنچ جائے ایک سو چار کے اوپر پہنچ جائے تو وہ جو ہے آپ کے برین سیل کو وہ ڈیمیز کرنے کا ایک سمبھاؤنا نرمیت کرتا ہے جی تو ہمیں ہمارا برین ایسیل نگیٹیولی پروہابیت ہو جائے گا تو پھر وہ بری بات ہوگی جی اس کا مطلب ہے کہ سب سے پہلے تو ہمیں بکھار کو ویلکم کرنا چاہیے اور ایک سو دو تک بکھار کو بینہ کسی ٹریٹمنٹ کے لیے ہمیں اس کو وہ کرنا چاہیے سہی ہے سہی ہے اور ایک سو دو سے ایک سو چار کے بیچ میں ہمارا انٹرونسن سٹارٹ ہو جانا چاہیے اور بھی سن انسیور کہ وہ ہمارے برین سیل کو نہ پربابیت کر پائے ٹھیک ہے نا جی سی ابھی جو ہے نا کرونا کا انہوں نے جو پروٹوکول بنایا وہ انہوں نے پہلے یہ ہی دیا ہے کہ آپ پیرا سیٹا مور کھا لیجئے تو آپ نے ہماری یمینیٹی کو کرونا سے لڑنے نہیں دیا سہی ہے سہی ہے اب آپ چونکہ میڈیکل فیلڈ کے نہیں ہے لیکن میڈیکل فیلڈ میں آپ نے اتنا بڑا کام کیا ہے تو تو آپ کو یہ جانکاری 200% ہوگی کسی بھی بائیرس کو ایون جو بائیرل فیور کا بھی بائیرس ہے اس کو کوئی بھی انٹی بائیوٹک نہیں مار سکتا ہے سہی بات ہے اس میں بائیرس کو مارنے کی چھنٹہ ہی نہیں ہوتی ہے سہی ہے سہی ہے تو میں ان بدوان چکرسکوں سے پوچھنا چاہتا ہوں یہ چار پانچ طریقے کے آپ انٹی بائیوٹک وہ بھی بہت ہیوی ڈوڈ میں دے رہے ہو اور وہ بھی نوٹ کمانے کے لیے دے رہے ہو اس کے پیچھے مقصد کیا ہے آپ کی باڈی میں کوئی بڑا گھاؤ ہے کیا صحیح بات ہے کس بیکٹریہ سے آپ ڈر رہے ہیں بلکل بلکل آپ انٹی بائیوٹک کس بیکٹریہ کے خلاف دے رہے ہو and why that should not be evidence based صحیح بات ہے الوپیتھی پچھن سے آئی ہے رائٹ یعنی بلکل صحیح ہے سر وہاں پچھن میں کیونکہ میرا کافی دیشوں میں جانے کا تو مجھے پریسنل ایکسپیرینس ہے کہ وہ جو ہے انٹی بائیوٹک دینے کے لیے پیار ہی نہیں ہوتے it will be given only evidence based and that too as a last result صحیح ہے تو جس جہاں سے آپ پیتھی لائے ہیں اس پیتھی میں آپ نے ایسے انڈین پروٹوکول ڈال دیئے جس سے کہ آپ کی دوائی بکے مطلب ہمیں کھاسی ہوتی ہے تو جو ہے آپ مجھے انٹی بائیوٹک دیتے ہیں صحیح ہے انٹی بائیوٹک کی ڈوج بڑھتی جا رہی تو ہماری body resistant ہوتی جا رہی ہے صحیح ہے صحیح ہے especially کرونا میں جو انٹی بائیوٹک ہیں آپ نے میکہ سے بہت سارے ڈاکٹرز کو سنا ہوگا ان میں سے دو انٹی بائیوٹک ایسے ہیں ایک جو ہے ڈپریسن کرتا ہے اور دوسرا جو ہے سیو سائیڈل ٹینڈنسی لاتا ہے اگر آپ ریسرچ کریں گے تو کرونا کے دوران بہت سارے لوگ ڈپریسن سے جو ہے نا ہاں وہ ڈپریسن سب نے آگیا ہے صحیح بات ہے اور بہت سارے لوگ جو ہے even کوند گئے ہسپیٹل سے یہاں سے وہاں سے they committed suicide صحیح ہے صحیح ہے یہ سیو سائیڈ جو ہے انہوں نے انٹی بائیوٹک سے کیا تو میں چکسکوں سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ مجھے بتائیے کہ آپ نے انٹی بائیوٹک دی کیوں ہے ہمارے سری کے اندر کوئی آپریشن ہوا ہے صحیح بات ہے آپ کس انفیکشن سے درے ہوئے ہیں پہلے تو مجھے یہ بتاؤ آپ کا در جو ہے نا ہمارے اندر جو ہے نا فالتو کی میڈیسن کیونکہ دیکھئے ہماری جو باڈی ہے یہ ایک روبوٹک باڈی نہیں ہے اس کے اندر ٹریلینس آف بیکٹریہ ہیں اس پرکلی جو کھانا پچانے کے لیے جو بیکٹریہ ہوتے ہیں there's a colony of bacteria in your gut صحیح بات ہے سر آپ کے انٹیسٹ آئین میں لکھوں کروڑوں بیکٹریہ ہیں اور ان بیکٹریوں کو پالنا چاہیے کیونکہ وہ اسی وہی آپ کے جو ہے نا بھوجن کو پچانے میں اس کو ڈسینٹیگریٹ کرنے میں مدد کرتے ہیں اب آپ نے انٹی بائیوٹک دیا تو آپ نے ہمارے ان بیکٹریوں کو مار دیا آپ نے دیکھا ہوا اسے انٹی بائیوٹک کے چلتے ہی آپ کو جو ہے گھنک لگنا بند ہو گئی تو آپ کی امیونٹی کمجور ہو گئی آپ نے اوپا سے ڈریپ لگا دی فلانا کر دیا پھر یہ تو سر بلکل آپ جو کہہ رہے ہیں نا سر میں بھی ان چیزوں کے بلکل پکس میں ہوں نہیں جس ای منٹ مجھے ایک دو پوائنٹ اور کہہ رہنے دیجئے تیسری بات یہ ہے کہ جب آپ اسٹروائیڈ دیتے ہیں تو اسٹروائیڈ کے دو ایفیکٹ ہیں اینا ایفیکٹ ہے کہ اور دوسرا اس کا ایفیکٹ ہے کہ وہ آپ کی امیونٹی کو سلا دیتا ہے تو ادھکانس ڈاکٹرز میں جیسے ہی آپ پہنچے انہوں نے آپ کو اسٹروائیڈ دینا چالو کر دیا اور ہمیں تو ایسے کیس معلوم ہے کہ دو دو تین تین چار چار مہینے تر اسٹروائیڈ دیا گیا اور بڑے دھیرے دھیرے انہوں نے ٹیپرنگ کیا اسٹروائیڈ دیا آپ نے دے دیا اس کا مطلب ہے آپ نے ایمونٹی کو سلا دیا تو میرا کوششن ایک چونکہ آپ میڈیکل فیلڈ سے جڑے ہوئے ہیں اور آپ نے ابھی ایک بڑی تپسیا کی ہے اور بڑے سدھ آتما سے تپسیا کی ہے اور ہمارے جو گردیو جو ہے سدھے سور مہارا جو ہے نا ان کا جو آپ بھکت بھی ہیں اس لیے میں آپ سے زیادہ سیہر کر رہا ہوں کہ اب آپ نے ایدھی ہماری ایمونٹی کو سلا دیا کرونا سے لڑنے کے لیے آپ کے پاس کوئی ساگت ہے نہیں تو ہمارے جو ہے نا کرونا سے لڑے گا کون جو کہ یہ ایک ہزار پرسنٹ آپ کو معلوم ہے کہ what is the growth rate of کرونا وائرس it is 1000% صحیح بات ہے تو جو چیز ایک ہزارہ پرسنٹ سے گروہ ہو رہی ہے اور آپ نے اپنی ایمونٹی کو سلا دیا ہے تو کیا آپ نے کرونا وائرس کو نیشنل ہائیوے نہیں دے دیا کہ جاؤ 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 گھ جاؤ لنگس میں گھسنا ہو تو لنگس میں گھس جاؤ اور ایسے ہزاروں ایک جامپل ہیں جبکہ آپ نے جو ہے overnight ایک دن میں دو دن میں جو ان آپ کا لنگس 80% 90% صحیح بات ہے اور کچھ دستوں نے بڑے لوج بھاسا تیوج کیا کہ آپ کا اتنا لنگس خراب ہو گیا ہے جبکہ ریسیپٹر پر کرونا وائرس بیٹھنے سے لنگس خراب نہیں ہوتا ہے temporary اس کی oxygen لینے کی چھمتہ بازت ہوتی ہے میں تو آپ سے نیویدن ایک ہی کرنا سا ہوں ہاں میں اس کو جس ختم کر دوں کہ ہوتا ہے چونکہ کرونا کے بارے میں آپ نے بات کہی تو میرا یہ کہنا ہے کہ جب نیوو سے ہم کرونا کو مار سکتے ہیں تو ہمیں ویکسین کی ضرورت کیوں ایک ویکسین 12 روپے کی آ رہی ہے ہمارے 137 کروڑ لوگوں کو بیکسین لگانے کا مطلب ہے 17 لاکھ کروڑ کی لاغت لگے گی میں سمجھ گیا آپ کے بات کو سر پولی دوسری بات ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ بیکسین جو ہے نا ڈینٹا ویریانٹ کے لیے نہیں ہو جو گی ہمیں کہہ رہے ہیں نیوو رس آپ کے بائرل فیور سے لے کے آپ کے بیسیلس جو ہے نا لیپروسی اور ٹی وی کے بیٹریہ سے لے کے سب کے لیے لگو ہے آپ کے لیے پاور فل ہے تو ہم نے ہمارے ایک ایلو پیتری ڈاکٹر سے میری چرچہ ہو رہی تھی اللہ سر آپ کو معلوم نہیں ہے بڑی رسلت چل رہی ہے نیوو سے مولکول نکال کے ہم نے کہا نیوو کو بھگوان نے پیدا کیا ہے اس کا مولکول کیوں نکالنا چاہتے ہیں صحیح ہے آپ اس کو نیوو کہہ دیں نیوو کی کریٹ کیوں نہیں دینا چاہتے ہو آپ اس کو مولکول میں کنورٹ کر کے ہزار روپے میں ایک چھوٹا سا بیچوں بیچنا چاہتے ہیں تو ہماری سوچ جو ہے کنٹھت ہے ہمیں یہ سوچ سے لڑنا پڑے گا سر آپ سے نیوویدن میں یہ کر رہا ہوں کہ ہم یہ پورا کام گراؤنڈ پر کر رہے ہیں ٹھیک ہے اپنے جو ہے جو آپ کی جو چیز آپ جو چارے نا سر ہے پورا پلیٹ فرم گردیو نے میرے سے چار کروہ رکھتا ہے تو ہم اس پلیٹ فرم کا لعب کیسے لے پائیں آپ تو جیپور پدار ہو ایسے فون پر سب چیزیں نہیں ہو پائیں گے سر میرا میں آپ کو فون پر ساری چیز نہیں دکھا پاؤں گا میں 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 اسے پروپ سے جیپور رہا ہوں گا اور آپ کا مہمان رکھیں تیس ہاں بلکل میں میرے بلکل ایسے گیسٹ میرے پاس ہی رہو گیا آپ ہے میں آپ کو تیسرا جو میرا پروگرام دے رہا ہوں ٹھیک ہے وہ ہے میرا جیر مکت بھارت ٹھیک ہے کیا مکت بیماری ہاں درتی ماتا کو جیر مکت کرنا ٹھیک ہے واؤ 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 سلوٹ you فور بیٹ سلوٹ اس کے اندر بھی یہ سب گردیو کی پریڑنا سہی اپنا کچھ نہیں ہے ہم تو گردیو دو جار سوڑا میں میرے کو درسن ہوئے تھے تب سے لے کے آج تک میرے جو بھی چیز ہے وہ سب گردیو کی ہے اپنا تو نام ہو رہا ہے ٹھیک ہے آپ نے بالکل صحیح کہا تو تیسری جو چیز ہے